السلام علیکم ناظرین اس وقت ہونے اور دو مقبول ترین پاکستانی ڈرامی نیرے بین اور مجھے پیار ہوا تھا ناظرین کرتے ہیں آج ان دونوں کا تیزیہ کیونکہ برداشت کے بھی حد ہوتی ہے دونوں ڈراموں میں مرکسی کردار ایسی خواتین ہیں جو کہ اندیائی شریف اور خاندانی ہیں ان دونوں نیک اور خاندانی خواتین کی شادیاں ان کے والدائن نے مرضی کے بغیر ان کے کزن سے کر دی ہیں والدائن کی پسند یقینی طور پر بہترین ہے ان کے منتخب کردہ داماد نیک ذمہ دار اور سجائی سے برکور ہیں ان دونوں خواتین کے شوہر ان پر حد درجہ فدا بھی ہیں اور ان کے لئے پوری دنیا سے ٹکر لینے کو تیار ہے ان کے اور طرح سے ناز و نخرے اٹھاتے ہیں ان کی ہر بے تباری خودگرزی بدتمیزی کوہنس کے سہتے ہیں دونوں خواتین کے سسرال والے بھی انوکھے ہیں وہ ہر وقت ان دونوں ہرون کی ان کی محبت اور امدردی میں لگے رہتے ہیں آس پاس کے کردار خاص طور پر ساس نند ان کے لئے فکر مند رہتی ہیں مگر یہ دونوں خواتین پھر بھی بہتی مظلوم ہیں ماں باپ کا ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دینا اتنا بڑا جرم اور ظلم ہے کہ اس کے لئے بلا پورے خاندان کو آگ لگ جائے اس ظلم بر یار وقت روتی رہتی ہیں اور بار بار اپنے شوہر اور ولدائن کو احساس دلاتی رہتی ہیں کہ وہ کس طرح قید کر دی گئی ہیں علاقہ اس عظیم جرم اور ظلم کی سزا میں شوہر کو کسی قسم کا حق بھی نہیں دیتی بات یہاں تک نہیں رہتی بات یہاں تک ہی رہتی تو شاید پھر بھی برداش ہو جاتی اب آتے ہیں ان ڈراموں کے بدترین پہلوں کی طرف ان دونوں خواتین کا ایک ایک عدد عاشق بھی ہے یہ دونوں نیک شریف باکردار خاندانی خواتین نہ صرف دھڑالے سے اپنے عاشق سے ملتی ہیں ان کی محبت کی وجہ سے بہت امدردی بھی رکھتی ہے ان ڈراموں پر نہ تو کوئی آواز اٹھاتا ہے اور نہ ہی ایسی سوچ رکھتا ہے جو ان نیک خواتین کی اصل نیک سوچ کو سمجھ لیا ناظرین ان دونوں ڈراموں میں ہرون کے نزدیک نکاہ ایک کاغذی رشتہ ہے اور اصل امیت اور امدردی کی مستحق ایک کم بختنا محرم عاشق کی طفانی محبت ہے ناظرین دونوں ڈراموں میں شہر کو نہ صرف اپنی بیوی کے عاشق کا پتہ ہے بلکہ اپنی بیوی کی ان سے بے پناہ امدردیوں کا بھی حلم ہے مگر ان کی بیویوں کے لیے یہ کوئی ایسی بری بات نہیں اپنے عاشق سے ملنا ان کی فون پر خریت دریافت کرنا کچھ بھی غلط نہیں شہر بھی سب جانتے ہوئے بیوی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ برحال ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ناظرین ان ڈراموں میں شہروں کو تو قریب بٹکنے کی اجازت نہیں مگر عاشق نامراد ان خواتین کا ہاتھ پکڑ کر لے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں ان ڈراموں کا لبے لواب یہ ہے خلاقیات کچھ بھی نہیں اور نکاہ کا مقدس رشتہ بھی مزاق بن سکتا ہے جبکہ دوسری طرف والدین کا سوچ سمجھ کر اچھے رشتے دیکھ کر شادی کر دینا بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے خندانوں کے خندان بھی تباہ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں